سورہ یوسف کے حسین ہونے کی بہت سی وجوہات ہوں گی دھونڈتا رہتا ہوں کبھی ملی نہیں کسی مفسر نے خاص طور پر اس کو پجاگر بھی نہیں کیا تو مجھے اس میں یہ ایک بات نظر آتی ہے کہ سارے قرآن کو دو لفظوں میں بیان کر کے اس کا نتیجہ بیان کر دیا اور پیچھے پوری کہانی لائے اور اس کہانی کے ساتھ پھر ان دو لفظوں کو جوڑ کے ایسے تھا کر کے اعلان کیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے غلہ مانگا کہ انہیں ایسے نقاب کشائی کی نقاب رکھتے تھے یوسف علیہ السلام اس طرح کہ ان کے حسن سے کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے اس لیے نقاب رکھتے تھے تو جب وہ بھائی آیا اور اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی تو انہوں نے یوں کیا حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِیْهِ اِذْا اَنْتُمْ جَاہِلُونَ آپ کو تو یاد نہیں ہوگا چونکہ آپ نے جان بھوچ کے تو کیا نہیں تھا سبحان اللہ کیا کمال اخلاق ہیں آپ سب سورہ یوسف پڑھتے ہو ماشاءاللہ تم ویسے بھی تلاوت کرو تمہیں سمجھ میں آتی ہے کہ عربی تمہاری بہت عالی ہے کس طرح نکالا اور کس دھوکے اور فریب کے ساتھ پھر مارتے پیٹتے کونے میں پھینکا پھر کافلے کو بیچا اور جب یوسف علیہ السلام کے اقتدار آیا ہے اور بدلہ دینے کا وقت آیا تو کہہ رہے ہیں حل علیمتوں حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ آپ جانتے نہیں میں کیا کہنے والا ہوں تو میں کہتا ہوں آپ کو پتا چلا یہ ہے حل آپ کو معلوم ہوا اس کو حل کہتا ہے حل علیمتوں آپ کو پتا نہیں چلا آپ کو پتا نہیں تھا کچھ چھوٹی مٹی بھول ہو گئی آپ کی یوسف فعالہ عربی کی تعبیر کا سب سے کمزور لفظ ہے فعالہ سب سے کمزور لفظ تو فعلتم تعدیتم غلمتم کتنا کچھ آ سکتا تھا جہلتم فعلتم سب سے کمزور تعبیر وہ تھوڑا بہت آپ نے کیا تھا تو اس وقت اخوات و یوسف کی جو دو مختلف کفیتیں خوف امید یقین شک آس یاس وہ جو عجیب جذبات بنتے ہیں ان کو قرآن نہیں ہوں نکل کے اَا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف اَا اِنَّكَ شَكْ لَأَنْتَ يَقِين اَا اِنَّكَ خَوْف لَأَنْتَ اُمِي اَا اِنَّكَ پْرِشَانِ لَأَنْتَ اِتْمِنَانِ اور ذرا میرا چہرہ دیکھنا صرف یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ چہرہ بھی ترجمانی کرتا ہے جو کچھ آدمی بہت وقت باتیں جو زبان پہ آنا سکیں آنکھوں نے کہیں آنکھوں نے سنی تو چہرہ بولتا ہے تو یوسف کے بھائی یوں کر رہے تھے یہ میں نا یہ کسی تفسیر سے نہیں بیان کر رہا ہوں اس لحظ میں جو تصویر مجھے اللہ نے دکھائی ہے میں وہ بیان کر آئینک لَأَنْتَ يُوسف لہجت سنو لہجت آئینک لَأَنْتَ يُوسف سبحان اللہ اس میں ساری چیزیں ہیں دو متضاد خوف امید شک یقین ڈر امن اندیشہ اتمنان کہ بھائی ہے مہربانی کرے گا اور ہمیں زیادتی کی ہے بدلہ لے گا رائی ہے ماف کرے گا بادشاہ بن چکا ہے ہمیں تباہ کر دے گا یہ ان سارے کیفیات کا اَئِنَّكَ شک خوف لَأَنْتَ يُوسف اس کے ساتھ ہم کا چہرہ تبدیل ہوا ہے قَالَ أَنَا يُوسف وَهَادَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرَ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ جو اس تقویٰ اور سبر اختیار کرتا ہے اللہ اسے کبھی زائی نہیں کرتا یہ بات ہاہ فتنی میں سمجھا سکوں کہ نہیں اس انداز میں سبر اور تقویٰ کو لائے کہ پوری طاقت کے ساتھ آکے دھماکہ کیا سور یوسف کے حسن میں ایک یہ بھی خوبصورت حسن ہے کہ سارے قرآن کو نچوڑ کے یوں پیش کی